دومت نے چھبیسویں آئینی ترمیمی بل دونوں ایوان سے دو تہائی اکثریت سے منظور کروا لیا اس بل کے اہم نکات کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں جاوید اقبال برٹ چھبیسویں آئینی ترمیمی بل دو تہائی اکثریت سے منظور ہو گیا بل کے اہم نکات یہ ہیں سپریم کورٹ کا آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تقرر کرے گا آئینی بینچز میں جتنا ممکن ہو تمام صوبوں کے مساوی ججز تائنات کیے جائیں گے آرٹیکل ون ایٹی فور کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا آرٹیکل ون ایٹی فائف کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق اس آئینی بینچز کے دائرہ اختیار میں آئیں گے آئینی بینچز کم سے کم پانچ ججز پر مشتمل ہوگا آئینی بینچز کے ججز کا تقرر تین سینئر ترین ججز کی کور کمیٹی کرے گی چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیراعظم صدر مملکت کو بجوائیں گے پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی تائیناتی دو تہائی اکثیرت سے کرے گی کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین کا جہد زیر گور لائے جائے گا چیف جسٹس کے تقرر کے لیے بارہ رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی مناسب نمائندگی ہوگی پارلیمانی کمیٹی میں آٹھ ارکان قومی اسمبلی چار ارکان سینٹ ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان کی مدد تین سال ہوگی چیف جسٹس کے لیے عمر کی بالائی حد پینسٹ سال مقرر کی گئی آرٹیکل وان ایٹی فور تین کے تحت سپریم کورٹ کوئی ہدایت دریکشن نہیں دے سکتی آرٹیکل وان ایٹی سکس اے کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو منتقل کر سکتی ہے ججز تقرری کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ کاردگردگی کا جائزہ لے گا سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا چیف جسٹس کی سربائی میں کمیشن میں چار سینئر ترین ججز شامل ہوں گے وفاقی وزیر قانون اٹارنی جنرل بھی کمیشن کے ارکان ہوں گے کم سے کم پندرہ سال تجربے کا حامل پاکستان بار کونسل کا نامزد کردہ وکیل دو سال کے لیے کمیشن کا رکن ہوگا دو ارکان قومی اسمبلی دو ارکان سینٹ کمیشن کا حصہ ہوں گے سینٹ میں ٹیکنو کریٹ خاتون رکن یا غیر مسلم رکن کو بھی دو سال کے لیے کمیشن کا رکن بنایا جائے گا آرٹیکل تھارٹی ایٹ میں ترمیم کے تحت جس حد تک ممکن ہو سکے ایک جنوری دو ہزار اٹھائیس تک سوت کا ختمہ کیا جائے گا آرٹیکل فورٹی ایٹ میں ترمیم منظور وزیر آزم یا کابینہ کی جانب سے صدر مملکت کو بجوائی گئی ایڈوائز پر کوئی عدالت، ٹربینل یا آثارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی شریعت کوٹ میں سپریم کوٹ جج لگایا جا سکے گا جاوید اقبال بٹ کے ٹو ٹیلی وین اسلامباد